جیشری رام جیشری بھالا جی مہراج کئی بار ہم گھر میں اکھنڈ جوت لگاتے ہیں یا کوئی سمگری ہمارے گھر کے اندر اس پکار کی بچ جاتی ہے جو کہ ہم پوجہ میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ دیپک کی باتی ملو گھی ہم نے اکھنڈ جوت لگائی تھی اس کے اندر گھی بچ گیا تو ہم کیا کریں اس کے اندر تیل بچ گیا تو ہم کیا کریں اگر آپ کے گھر کے دیپکوں کے اندر بھی تیل بچ گیا تو ہم کیا کریں ایسی چیزوں کو کبھی پھیکنا نہیں ہوتا ہے ایسی چیزوں کو کبھی پھیکنا نہیں ہوتا ہے ایسی چیزیں بہو ملیہ ہوتی ہیں وشیش دن کے اندر ان میں دیپ پرجلت ہوئے تھے وشیش دن جو کی سمیں کہتے کہ سمیں بہت زیادہ ارجا وان ہوتا ہے سمیں بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ سمیں کون سا تھا دپاولی کی ارد راتری دپاولی کی راتری اس دپاولی کی راتری ہوگی یا نوراتری کی راتری ہوگئی تو آپ نے اس سمیں یا آپ مہندی پروبالا جی سے آئے ہو یا کہیں سے بھی آپ آئے ہو اگر آپ کی کوئی سمگری بچتی ہے یا گھی تیل بچتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے اکترت کر لینا ہے اکترت کر کر آپ جس دن بھی کبھی بھی آپ نے جب یہ چیزیں اکترت کر لی اکترت کرنے کے بعد آپ نے اپنے دیوک شکیوں سے پراتھنا کرنی ہے کہ ہی ماں ہی بابا میں یہ تیل لے رہا ہوں اگر گھی بچتا ہے اگر اکھنڈ جوت آپ نے لگائیے اپنے گھر میں اگر اس میں گھی جلتا ہے نوراتری میں آپ نے لگائیے اکھنڈ جوت تو باج میں بچے ہوئے گھی کا کیا کریں تو آپ نے جیسے کی بطی اس میں سے نکال لی پورن نہیں جلی تو اس بطی کو پورن جلائیے پورے پریوار کے اوپر سے سات ودفہ وار کر اس بطی کو جلا دیجئے اس کے بعد جو ہے اس کا جو گھی ہے وہ ایک قسم کا امرت طلعہ ہو گیا ہے آپ کے گھر میں آپ کے شریر پر کہیں پر الرجی ہے آپ کے شریر پر آپ کا سر دکھتا ہے یا کہیں بھی ایسی کوئی چیز آپ کے شریر پر ہو رہی ہے آپ کو بخار ہے تو اس جھی سے آپ اس جگہ پر آپ مرلم کی طرح ہے اسے استعمال کیجئے کیونکہ وہ ایک امرت طلعہ ہے آپ شریر پر آپ کے جب جیسے کیا اگر آپ نے سرسو کے تیل کا لگایا ہے تو سرسو کے تیل کا جیسے ابھی جو ہے سرسو کے تیل کا نوراتری میں بھی لگایا ہوگا اور اپنے دیپاولی میں ماکالکہ کی پوجہ میں بھی لوگ سرسو کے تیل کی اکھنڈ جوت لگاتے ہیں تو اس دوران اس کا بھی شریر پر اگر کسی کے شریر پر نکرات مکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کسی کے شریر پر نکرات مکتا ہے تو اس وقتی کے شریر پر بھی آپ جو ہے تیل ایسے لگا سکتے ہو جیسے ہی کئی وار ہمیں نہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں لگتا ہمارے شریر میں جب نکرات مکتا ہوتی ہے اور جب کوئی سکرات مک ارجہ ہمیں ٹچ کرتی ہے یا ہمارے شریر پر لگتی ہے یا ایک ملنم کے طرح لگتی ہے تو نکرات مکتا دور نکل کر بھاگتی ہے ایسا بہت وار دکھائے اب جیسے کی فلیاں بچ گئی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں بچ گئی ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے پراتھنا کر کر اپنے دیوتا کیا گئے پراتھنا کر کر اور کی ہے بالا جی مراج ہے ماتیشوری اگر مالی جی چاول بچ گئے ہیں اپنے چاول کا بھی اگر آپ نے لگایا تھا تو چاول کی کھیر بنا کر گریبوں میں پرشاد کے طور پر بھی آپ بات سکتے ہو نہیں تو آپ کسی بھی پرنیمہ کے دن ہون کر کر اس سمگری کو ہون میں بھی لے سکتے ہو ہون میں بھی لے سکتے ہو جل کا لوٹا بچا ہو سوریا کو اس کا ارک دے سکتے ہو سوریا کو اس کا ارک دے سکتے ہو اس دوران جو بچیوی باتیوں ہوتی ہیں اب میں نے ایک ایسی ویڈیو بابا کے پیارے چینل پر بھی بنائی تھی جیسے کی بچیوی باتی اب جیسے کی یہ باتی کو اکتصد کر لیجی اکتصد کر کر اپنے دیوتا کے نام کا اب عوان کر کر کہ میں اس بچیوی باتی کو پرزلیت کر رہا ہوں اہے پربو اگر پوجا کے دوران کوئی تروٹی رہی ہو یا کوئی گلتی ہو تو مجھے ماف کرنا آپ اسے اپنے کوئی منتر اگر آپ کے بعد گرو منتر ہے یا کوئی منتر کا جاب آپ کنٹینو کر رہے ہو بھیم سین کپور کے ساتھ پرزلیت کر کر انہیں جلا دیجئے جل گئی جلنے کے بعد ان کی راک جو راک ہوتی ہے وہ اگر کوئی آپ کی ایسی سمپتی ہے پیترک سمپتی ہے یا آپ کی کوئی پلات ہے کوئی مکان ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے اس جگہ پر جا کر اس راک کو آپ نے کٹھی کریں اس راک کو بکھیر دیجئے اس راک کو بکھیر کیونکہ آپ نے جس سمیں وہ دیپ پرزلیت کیا تھا یا جس سمیں آپ نے پوجہ کری تھی اس کے اندر ارجہ سما گئی ہے اب ارجہ کی اب ہی جیسے آپ نے ہون میں کچھ سمگری بھی بچ جاتی ہے کئی باری ہمارے گھر میں جو سمگری آپ نے ہون میں میں نے استعمال کرنی میں بتائی ہے تو اس ہون کی راک کو بھی جب وہ تھنڈی پڑ جاتی ہے آپ نے اس کو جو ہے ملوٹ تھنڈا کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر کے مکان کے یا کہیں بھی یا پانی کی ٹنکی میں بھی ڈال سکتے ہو اپنے گھر کی چھت پر جا کر آپ پانی کی ٹنکی میں جائیے اس میں بھی ڈال سکتے ہو آپ کے شریر پر کوئی بھی نکرات مختہ ہوگی یا پریوار پر کوئی بھی چیز ہوگی کیونکہ آپ جس سمیں پوجہ کر رہے تھے اس میں ارجہ سماعی تھی اور منتروں کے دوارہ بھی آپ نے پوجہ کر رہی ہے ابھی بعد میں بھی اور اس کا نہ تو اس کا کوئی انادر ہوا ہے نہ کسی بھگا آپ جیسے کی دیپک بھی ہوتے ہیں دیپک کا بھی آپ کو بہت لگتا ہے کہ دیپک کا کیا کرنا چاہیے تو دیپکوں کا بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو تاتھ ہوں ہر دیپک کے اندر اپنے اس کو دیپک کو فوڑ لیجئے اس کی جو مٹی ہے اس کی جو مٹی ہے اپنے گھر کے گملوں میں بھی آپ ڈال سکتے ہو تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے اپنے گھر کے گملوں میں ڈال دیجئے اور اسی دیپک کی مٹی کو بھی آپ بچی ویباکتی کو جل میں پروہائت کر سکتے ہو یا پھر اپنے جو آپ کے مکان ہے جو آپ کے کھیت ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں جا کر بھی بکھیر سکتے ہو تو یہ سمگڑی بیکار نہیں ہوتی ہے جیسے دیپاولی پہ ہو گئی نوڑاتری میں ہو گئی ایسا میں سے کئی بھکتوں نے بار بار پوچھا تھا تو میں نے سوچا کیوں اس کے پر ایک ویڈیو بنائی جائے کہ گھر کی جو باتی ہوتی ہے یا دیپک کی جو باتی ہوتی ہے یا کوئی بھی سمان جو گھر میں ہوتا ہے اس کو ویسٹیج نہ اس کی ہو اور وہ جو ہے کئی صدر پیوگ میں لگ جائے تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائک کو ملن کو دوانا نہ بھولنا تو بولیے جائے سترام جائے شریف والا جی